اندی اترہ میں آپ کا سوگت ہے کیا واقعی میں مہیلاؤں پر ماتا آتی ہیں؟ اندی اترہ کی پوری ٹیم نے اس کی پڑتال کری پہلے تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا کسی انسان کے سریر میں دیوی ماں کی چھائے نجر آ سکتی ہے؟ کیا کوئی انسان دیوی کا روپ دھرن کر کے انگاروں پر چل سکتا ہے؟ یہ آستہ ہے یا اندویسواس؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دیوی مندروں میں یا گھر پر جہاں کی دیوی ماں کی پرطمہ رکھی جاتی ہے وہاں آرتی ہوتے ہی کچھ بہلاؤں پر دیوی اور کچھ پڑسوں میں دیوی کے وہاں سیر یا کال بھیرو پرویز کر جاتے ہیں اور یہ عجیب و گریب دھنگ سے ویوہار کرتے ہیں سوئم بھی دیوی کی ارادنا کرتے ہیں تتہ دیوی کے روپ میں بھکتوں کو آسیر بات بھی دیتے ہیں ان لوگوں میں دیوی کا سریر میں آگبان ہونے کا جرون اس حد تک ہوتا ہے کہ یہ جلتے ہوئے کپور اپنی جوان پر رکھ لیتے ہیں اور جلتے ہوئے انگاروں پر چلتے ہیں نہ صرف چلتے ہیں بلکہ اس کی اوپر ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں جلتے ہوئے کپور کو لے کر کے آرتی کرنے لگتے ہیں اور جب زیادہ لوگوں کے سریر میں دیوی ماں پرویز کر جاتی ہیں یا کال بھیرا اور سیر کا پرویز پرسوں میں ہو جاتا ہے تو یہ آپس میں مل کر کے ناچتے گھاتے ہیں اور جلتے ہوئے انگاروں پر ننگے پیر چلتے ہیں اس پورے کریا کلاپ میں آپس میں ایک دوسرے سے دوری بنائے ہوئے ان کی پوجہ بھی کرتے ہیں مہلائیں اور پرسے ایک دوسری آواز میں بولنے لگتے ہیں یا پھر کہنا چھئے کہ کچھ عریب و گریب حرکتیں کرتے ہیں کئی بار تو یہ تک دیکھا گیا ہے کہ مہلائیں اپنے پتی کو چانٹا مار دیتی ہیں اور پتی بھی اس کو سہر سویکار کر لیتے ہیں یہ مانتے ہوئے کہ مہترانی نے ان کو آسیرواد دیا ہے اب آئیے اس کے ہم سائنس پکچ کو دیکھتے ہیں حالانکہ منو ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ ہسٹیریا ہے یعنی وہ منو ویگیانک بیماری جو اکثر ان مہلاؤں یا پرسوں میں ہوتی ہے جو کسی ٹراما سے گجر رہی ہیں ایکسپرڈ بھی یہ مانتے ہیں کہ لگاتار کسی منتر بھجن تبلے یا ڈھولک کی وائیبریشن سے ایسا ہو جاتا ہے یہ آوازیں ٹرگر کرتی ہیں اور پہلے سے ہی پریسان مہلہ یا پرس اجیب ویوہر کرنے لگتے ہیں اسے سائیکولوجی میں بھاسا میں پجیسن سنڈروم کہتے ہیں ویسے ماتا آنا ٹم مہلاؤں تک ہی سیمت نہیں پرسوں میں بھی ایسا دیکھا گیا ہے اور پرس اس طرح سے ویوہر کرتے ہیں کہ ان کے اندر کبھی کبھی ہنمان جی پرویس کر گئے سائی بابا پرویس کر گئے مطلب بہت سارے دیوتا ان کے اندر پرویس کر جاتے ہیں یہ بھی ایک اندویسواس سے بھرا ہوگا ہے اور کئی معاملوں میں تو فرجی بارہ مانا گیا ہے کچھ ماسوم لوگوں کو پریسان کرنا یا آستھا کا کاروبار چلانا جیسا مانا گیا ہے اس میں سائی بابا کی بات چاہتا تھا مانی جاتی ہے اور جب بھی اس سرے کی باتوں کو پکڑا گیا ہے تو میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں وہیں ایسے لوگ جو پریسان سنڈروم کا سکار ہوئے ہو انہیں جیسے ہی اس محول سے ہٹایا جاتا ہے وہ نورمل ہو جاتے ہیں ارتات منتر بھجن تبلے ڈھولک اس کی وائبریشن سے جیسے ہی ہٹا دیا جائے وہ نورمل ہو جاتے ہیں جیسے ہی میوزک بند ہوتا ہے وہ خود کو دیویانا کلیم کرنا بند کر دیتے ہیں اور جیسے ہی میوزک سرو ہوتا ہے پناہ ان کے اندر دیوی آنے کا وہ کلیم کرنے لگتے ہیں آج انتیاترہ کی ٹیم آپ سے جاننا چاہتی ہے کیا واقعی میں کسی کے سریر میں دیوی ماں پرویس کرتی ہیں یا سیر پرویس کرتا ہے یا دیوتا کسی انسان کے سریر میں پرویس کر سکتا ہے یدی ہاں تو آپ اپنی رائے عوض سے لکھئے ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ کہیں یہ لوگوں کی آسسہ سے جڑا ہوگا پرسٹ ہے اس لئے وہ سوئکار کر لیتے ہیں یا بھکتوں کو پربھاوت کرنے کے لئے ایسا کیا جاتا ہے آپ اپنے ویچار کمنٹس باکس میں جرور لکھئے ساتھ ہی انتیاترہ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور نوٹیفکیشن بیل پر آل کو کلک کر دیئے تاکہ ہر نیا ویڈیو آپ کو سب سے پہلے لگاتار پر آپ ہوتا رہے اس کے ساتھ ہی مجھے آگیاں دیجئے دھرنوات موسیقی